ہلکم ٹو گو ویڈ دا فلو میں نے ایک دیکھا تھا اس میں نام سمجھا رہے تھے کہ پندے کو کس طرح سے ریکٹ کرنا چاہیے ریکٹ کرنا چاہیے یا کچھ بھی تو اس کا ایڈ دین انہوں نے ریزل جن نکالا گو ویڈ دا فلو کہ جو جو ہوڑا ہے بس اس کے ساتھ ہی چلتے جاؤ تو میں ایک پلی لیسٹ پنا رہا رہا یوٹیوب پہ جس کا نام یہ ہی رکھوں گا گو ویڈ دا فلو اور اس میں جو بھی باتیں مطلب اس ویڈیوز میں ہوں گی وہ ویڈاوٹ اینی کٹ پیسٹ ایڈیٹنگ نتنگ وہ گو ویڈ دا فلو میں ہوں گی تو اس میں میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں اب دیکھو جیسی میں نے ویڈیو سٹارٹ کر دی اس کے بعد میں نے سوچا کہ سٹوری کون سے سنانی ہے کیا سنانی ہے لیکن یہ ہے کہ اس سٹوری کے لیے میں نے کافی عرصہ پہلے سوچا تھا کہ آج یہ سٹوری کبھی سناؤں گا تو آج سنا دیتا ہوں تو جب میں کالیج میں ایڈیمیشن لیا یہ کالیج وقت کی کہانی ہے تو وہاں پہ کیا تھا کہ بہت اچھے لوگ تھے مطلب جتنے بھی کلاس فلو سے جو سرکل فٹین سرکل میرا بنا وہ تقریباً پڑھنے والے بچے تھے تھوڑے شریف ساس و ترانو لیک طریقے سے رہتے تھے سکول میں جس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدھا ہوتا ہے بچہ پڑھنے والا باقی زیادہ جو ہوتے ہیں ہمیں مطلوب نورمل تو ہمارے ہاتھ یہ ہوتا تھا لیکن جو میں کالیج میں گیا تو وہاں پہ مجھے زیادہ میری جو گروپ گیترنگ بنی دس بارہ لڑکوں میں تو وہ سب پڑھنے والے ہی تھے سب پڑھنے والے تھے لیکن بیچ میں ایک لڑکا تھا جس کا بھی بچپنا جو تھا وہ گیا نہیں تھا تو اور وہ تھوڑا زندی پڑھان فیملی سے تھا تھا یعنی تھوڑا سا فیٹ ایسے جسامت زیادہ زیادہ سی اور قد صرف چھوٹا تھا اور بس یہی کچھ تھا تو ہوتا کیا تھا کہ اس کو نہ ہی پڑھا پڑھا یعنی کہ اگر کہیں پہ اس نے کچھ کیا ہے تو اس کو اگر کوئی روکتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے وہ اس نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا تو ایک دن ایسی میری کوشی ہوتی تھی میں تھا اس کو اپنا بلانا کول رکھتا تھا ہر چیز بیسے بھی لیکن ایک دن کیا ہوئے میں کالوجی گیا تو وہ میرے سیٹ کے پیچھے والے سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا اور وہ وہاں بیٹھا اس نے جو ہمارے وہاں ہوتے نیک کرسیاں یعنی کہ ایسے یہ بیک پٹی ہوگی کرسی کی نیچے سیٹ ہوگی چار ٹانگیں بیچ میں خلا ہوتا ہے سال جگہ پیچھے خلا ہوتا ہے تو اس نے وہاں پاؤں رکھ لیے ایسے ریلیکس ہونے کے لیے پیچھے کو بیٹھ کے اپنی کرسی پہ اور پاؤں ایسے آگے کر کسی سے میری کرسی پر رکھتی ہے اور اکھے وہاں پہ جہاں پہ وہ میرے کپڑے وغیرہ پیچھے سے ٹچ ہوڑا ہو تو میں تو نہیں یہ چیزیں مطلب برداشت کر سکتا مطلب کر ہی نہیں سکتا یعنی کہ کپڑوں کو کسی کے پاؤں کیسے لگ سکتا ہے تو میں نے اس کو ایسے اٹھ کے میں نے کہا یہ پاؤں نیچے کرنا تو پاؤں اس نے نیچے نہیں کیے تو میں نے کوئی ایسے ہی غصہ آگیا غصہ میرا بہت جاتا مطلب غصے میں کبھی کبھی میں نے کافی ایکسٹریم پہ جلے جاتا ہوں غصہ بھی کیا کہ سمجھایا نہیں بس پھر غصہ آگیا اس کا موبائل اس نے ٹیبل کے ایسے اس کے اوپر ہی رکھا ہو میں نے اس کا موبائل اٹھا لیا میں نے کہا پاؤں نیچے گیا کہتا نہیں کرتا میں نے ایسے چاہے کلاس ہماری پوری ایسے بیٹھی اس چاہے کلاس کے انڈ پہ دیوار کلاس جان ختم ہو رہی ہے میں نے یہاں سے موبائل سیدھا اس دیوار پہ مارا موبائل سارا ہی نا کوئی چڑھو چڑھو گیا اچھا میں نے کہا اب نہ کرنی چاہ پاؤں وہ یہیں پہ رہنے دے پڑے اور میں نے ارام سے جا کے ایک اور کرسی لایا میں نے اس کرسی کے آگے رکھی اور میں وہاں اٹھ گیا تو وہ مجھے کہے کہ نا موبائل لا کے دے میں نے کہا میں کیوں لا کے دے تو لے کے آ تو وہ جائے وہ کہتا موبائل تو ہی لا کے دے گا میں نے کہا موبائل تو ہی لے کے آئے گا اگر تو چاہیے لے آ وردہ آئی ڈونٹ کیا تو ایسی کلاس ختم ہو گی نیکسٹ ٹیچر جب آئے تو اس سے پتہ نہیں وہ آئے یا اس کے بعد یعنی کیا اس سے پہلے اس کلاس کے دوران نہیں اگلے پیریڈ میں یعنی کہ تو وہ گیا اس نے جا کے پیچھے سے موبائل وغیرہ اٹھا کے دکھے آیا ماں سے اکٹھا وغیرہ کیا سارا کچھ تو موبائل کا سکرین وغیرہ جو تھی نا وہ ٹوٹ گئی ہوئی تھی باقی بچ گیا کیونکہ وہ موبائل تھا بٹن والا نہیں ہوتا جو تو وہ مضبوط ہوتے ہیں ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے ان کی ہلکی سی باڈی پر خراش آئی یعنی کہ جو بھی تھوٹی ہوگی کہیں سے اور سکرین وغیرہ کا ہو گیا مسئلہ اور وہ پانچ سو روپے میں میکینک ٹھیک کر کے دے رہا تھا وہ اس نے پھر پتا کر کے بتایا اور اس نے پہلے پتا کیا کتنے کا ٹھیک ہوتا ہے پھر اس نے ایک اپلیکیشن لکھی اس کے پاپا کے ساتھ مل کے اچھا یہ کہانی اتنی فنی ہونے والی ہے آپ دیکھو گے مزا آئے ابھی ایک چیز ہے اچھا وہ اس نے اپنے پاپا سے بات کی تو انہوں نے میل کے درخواست لیکھی پرنسپل کے نام پہ پرنسپل کے آفیس میں پہنچ گئی اور وہ درخواست جو تھی نا آگے فار کی اس کہتے ہیں فار پروسیسنگ میرے کلاس کے ایک ٹیچر کے پاس چلے گی اب میرا جو نا یہ تھا کہ میں ٹیچر کے ساتھ میرا بہت اچھا تھا ان کے ساتھ انڈرسیننگ ایسی تھی ان کو پتا ہے یہ پڑھنے والا بچہ یا جو بھی ہے یا ریگولر ہے پنچو پنچول ہے جو بھی ہے سب کچھ مل ملا کے ان کے ہاں یہ تھا کہ بچہ اچھا ہے گوڈ بکس میں تھا جب ٹیچر کے پاس اپلیکیشن پہنچی اس نے اگنور کر دی کہ نہیں یہ تو پوسیبل ہی نہیں بلایا اس نے پہلے حسن کو بلاو یہ وہ سارا ایک دفعہ پوچھا میں نے سر کو بتایا تھوڑا بہت نارمل سہی نا تو میرا خیال ہے مجھے کچھ بھولتا ہے شاید جب اس کو میں کہہ رہا تھا وہ اٹھانے کو تو جب میں نے اس کو موبائل اٹھایا اس نے میری کرسی کو ایسے ہلایا مجھے بیاد آیا تو ہوا کہا کہ میرا بیگ زمین پہ گری گیا اور میری نفسیات ایسی تھی مذہب میرے کچھ کافی لوگ جو جانتے ہوں گے کہ میں اگر کلاس سے اٹھ کے ایسے پانچ منٹ کے لئے کلاس سے باہر گیا ہونا تو میں بیگ اپنا کلاس میں نہیں چھوڑتا تھا میں اس کو اٹھا لیتا ساتھ مطلب ہے ہمیں پینٹ ختم ہوئے نا سب بلڑ کے باہر گئے ہیں ویسی گھومنے فرنے یا کچھ بھی تو میرا بیگ میں اپنے ساتھ لے کے گھومنے فرنے بھی آتا تھا میں کبھی بھی اس کو کیلے کو کہیں چھوڑتا نہیں تھا میں اتنا اپنے بیگ کے ساتھ اٹیچ تھا اگر کہیں ہماری کلاس باہر گراؤن میں لگتا ہوتا تھا تو سر زمین پر بٹھا دیتے تھے تو میں بیگ زمین پر نہیں رکھتا تھا میں اسے بیٹھ کر اپنی گود میں رکھتا تھا میں نے کبھی زمین کے اوپر اس کو ایسے ڈیریکٹ ٹچ نہیں ہونے دیا ٹھیک ہے تو میرے اتنی اکناہ وہ تھی اپنے بیگ کے ساتھ سنسیریٹی اتنے لیول کی تھی کہ میں اس کو زمین کو ٹچ ہونا برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے ایسے گرا دیا میرا خیال تب میں نے اس کو موبائل تو رہا تھا مجھے بیاد آگئے اچھا ہوا کیا کہ سر نے تو وہ اپلیکیشن سائیڈ پر کر دی سب کچھ ختم معاملہ خطپ ہو گیا بلکل ختم اب ڈیر دو مہینے کے بعد ایک دن شام کے بعد میں بس پر جاتا تھا گھر تو میں بس پر بیٹھا ایسے گھر جانے کے لیے ادھر سے نا یہ بھی بس پر چڑھا اور بائے چانس ہی نا اس کا ابو بھی اس کے ساتھ تھا بس پر چڑھے مجھے اس سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا ابو کون ہے مطبق کبھی ملے ہی نہیں پتہ ہی نہیں کون ہے تو کیا ہوا کہ میں ایسے سیٹ پر جا کے بیٹھا تو ساتھ والی سیٹ نا جیسی فری ہوئی تو میں نے کہتی انکل آپ بیٹھ جائیں وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا کیا حال ہے بیٹھا یہ وہ میں ٹھیک ٹھیک کیا نام ہے حسن تو صحیح ہے کہاں میں ایک ایڈمی سے جا رہا ہوں تو کالیج ہو گیا یہاں پیجی پڑھتے ساتھ تاروخ ہوتا 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 ایردین کہتا میرا بچہ بھی کالیجی پڑھ دا رہا ہے اس نے بتایا اپنے بیٹے کا تو مجھے نہیں پتا تھا اس کا بیٹا کون ہے کیونکہ یہ کٹھے نہیں چڑھے ادھر سے چڑھا یا جیسی بھی چڑھا مجھے نہیں سمجھائی کہ میں اپنے کاموں میں تھا لیکن جب وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے باتیں شاتے میں بڑا جی میرے انہوں نے دو چڑھ بات تو میں بھی تریف بھی کر دی کسی وجہ سے کوئی باتیں ان کو متاثر کر گئی کسی تریفے سے تو کرتے کراتے ایردین میں کہتے آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے کہتے میرے بیٹے کا نام ہے میں بھی بتاؤں گا نی سوری بتا نہیں سکتا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بتایا تو میں نے دیکھا ہوئے یہ اس کے میں اچانک سے میں نے شیشے کی دیکھنے شر کر دی کہتا وہاں ایک لڑکا ہے نام اس کا کیا تھا اسے سوچا اس نے پھر نا اس نے اپنے بیٹے کو بلا کے پوچھا کہ نام کیا تھا اس لڑکے جس نے تیرا موبائل دور اس نے کہا حسن کیا تھا ہاں حسن اس نے حسن کیا کیا سے سوچا اور اس نے اسے بیٹے دیکھا اس نے بھی اس کی طرف دیکھا اس نے کچھ کہا نہیں چپ کر گیا اس کو سمجھ لگ گیا اندر اس نے نام اس لگ اس کو ہو گیا کہ اچھا یہ حسن ہے جس نے موبائل تو تو نا وہاں سے وہ چپ کر کے بیٹھا رہا بیٹھا رہا سفر خطب میں اتر کے چلا گیا گھا رہا اگلے دن جناب کے پرنسپل کو جمع کروا رہی کیوں ان کے یاد آگیا نا ملاقات کی وجہ سے انہیں یاد آگیا کہ یہ تو وہی ہے سین جو لڑکا وہی ہے تو پھر ریویو دوبارہ ہوا تو پھر ایک ٹیچر اور ایڈون ہو گیا ریویو کے لیے اور ٹیچر کے پاس گئی اس پہلے والے ٹیچر کو انہیں کہا لیکن بیچ میں اسی یعنی کی پروسیسنگ کے لیے ایک اور ٹیچر کو لائٹ کر دیا یعنی کل دو ٹیچر ہو گیا اب تو اور ساتھ میں پرنسپل نے یہ بھی نوٹس دیا کہ اس سے پانسو روپیہ لو یا پھر تو وہ پانسو روپیہ دے جرمانہ یا پھر ایسا ہے کہ اسے ایک لہمنا کالیج سے وہ کر دیتے ٹرمینیٹ ہو گیا جو بھی ہوتے ان کا تو اب ٹیچرز نے میری بلایا اور بڑے بٹھا کے ایسے بڑے طریقے سے بات کرتے ہوئے کہا ہمیں پتا ہے تو بچے بچے اور جو بھی ہے جس طرح سے بھی ہے لیکن یہ پرنسپل نے دوبارہ ریویو کے لیے دے دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح نہ سخت ایکشن لیا جائے تو انہوں نے ایسے بھی بلایا دوبارہ کھڑا ہو تو میں نے کہا یار اس سے پوچھو اس نے یہ کیا تھا یا نہیں اس نے مجھے دو دفعہ اس طرح اس نے ذہنی طور پر ڈسٹرپ کیا تو میں نے پھر جا کے میں نے کوئی اس طرح کا ایکشن دیا ورنہ میں نے لینا نہیں تھا تو فائنلی ٹیچرز نے کہا جو بھی ہے برحال آپ پانچ سو دینا پڑے گا میں گیا پانچ سو لے آکے ٹیچرز دونوں بیٹھے ہوئے تھے یہ ہے کہ مجھے غصہ بہتا تو میں نے ایسے کر کے اسے میری ایٹیٹیوڈ سے اس کو ہمیشہ ہوتا تھا یہ اتنی ایٹیٹیوڈ اس کو اچھا بھی لگتا تھا جو بھی تو جب میں نے یہ حرکت کی رہا تو وہ ہنس پڑا تو دوسرے کو بھی وہ بھی مسکرہ ہٹ آگئی چلو ماملہ ختم ہوگی مالکت جا جار کوئی نہیں پیسے تجھے مل گئے لیکن یہ ہے کہ میرا مین تھا کہ بندہ سدھا کرنا تو کافی سیدھا کر دی سا می匙 لیکن پیسے نیچے ملے دینے پھر بھی دینے پڑے تو یہ تھی آج کی سٹوڑی کوو ویڈ φلو کو تو سی یو see یو in نیکس ویڈیو سبسکرائب کرتے کبھی نہیں کا منہ دیکھو میری ساڑی ویڈیو کبھی نہیں کا سبسکرائب کردے آج کہہ رہا ہوں تینک موسیقی